ان دور میں جلہ پرشاسن کی ٹیم راشن مافیاوں کے خلاف ایکشن موڈ میں نظر آ رہی ہے اسی گڑی میں آج کرائیم برانچ اور جلہ پرشاسن کی ٹیم نے بھاگیرت پورا میں کاروائی کرتے ہوئے بڑی ماترہ میں چاول کی بوریہ برامت کی ملاوٹ کو لے کر چلائے جا رہے ہیں انٹی مافیا بھیان کے تحت کرائیم برانچ اور جلہ پرشاسن نے مل کر سیند کاروائی کرتے ہوئے بھاگیرت پورا اس تحت ستی شکروال نامک ویاباری کے گودام پر چھاپا بار کاروائی کی اس دوران بڑی ماترہ میں شاہس کی اچاول برامت کیا گیا ہے راشن مافیا گریبوں کے حق کے راشن کی کالا بازاری کر لوڈنگ میں بھر کر ویاباریوں کو بھیجنے جا رہا تھا پرشاسن نے دونوں آٹو چالکوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا کرائیم برانچ کی سوچنے کے انوصار کی جلہ پرشاسن کو ایک سوچنے دی گئے جس میں ان کے دور پتا ہے کہ اٹسٹ یادو کمپونٹ بھاگیرت پورا میں چاول کا گودام ہے جہاں پر رکشے دوارہ چاول لیا جا رہا ہے تو جلہ پرشاسن نے دوارہ نیدے شہدہ میں یوگیش جہاں اور میرے ساتھ کنیشٹاپوردے کے سونی دنکر کنیشٹاپوردے کے گامر ساتیش اگروال کا گودام ہے جو جس کے یہاں بڑی ماترہ میں چاول سندھاری تھے اس کے دوارہ رکشا سے چاول خریدہ لیا جاتا ہے کرے کیا جاتا ہے اور اس کے گودام کے باہر دو رکشا کھڑے ملے جن سے چاول اتارا جا رہا تھا یہ رکشا تھے سادک کے تھے اور اسماعیل کے تھے یہ رکشا چالے سے پوچھا گیا تو بتا رہے تھے کہ بارہ سے تیرہ روپے میں یہ اس کو گودام مالک کو بھیجتے ہیں گودام مالک بھی تیرہ چودہ میں آگے ایک دو روپے کر کے مارجنگ کے بھیجتا ہے تھا انمانیت ابھی اس کا گھڑنا پترک بنایا جائے گا انمانیت جانچ اپرانتی اس کو بتایا جا سکتا ہے مالک دوارہ ابھی جانچ چاری ہے کاروے کے بعد آپ کو بتایا جائے گا پورا یہ ساوچے گتن پرانالی اور آوشہ خصوں کے دنے پرکن پنجیبت کیا جا رہا ہے چاول ہے اس مدن یہ گودام ہے بارہ سو اسکر فٹ کا بتایا گیا ہے ساٹھ اور پچیس فٹ ہے ہر دیکھ پرجابت کی ریپورٹ